کسی ہوسٹل میں شیلٹر روم میں یا یا کسی جھوپڑی میں اسے مکم جھوپ کار کرتا مجھے جب میں اپنے ملک کی پولس میں آپ جیسی باہمد دلیر بہدر خواتین کو دیکھتا تو شبی بکی ٹی وی کے ہوتے پر فائز ہو جائے ریڈ ڈرامے میں اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب ایمان کو اچھی طرح سمجھا چکی ہے سلار کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کرنے والے اس کے اپنے ہی ہیں آج تک لائک ماؤں کو بھی بیوکو پنایا جاتا رہا کہ وہ سلار کا بہت خیار رکھتے ہیں سلار کو بہت محبت دیتے ہیں لیکن سلار نے تو آج تک اپنے ستیلی ماں کی اور ستیلے بھائی کی نفرت ہی برداشت کی ان سے مار ہی کھائی ہے اور کبھی بھی اپنے لئے آواز نہیں اٹھائی لیکن اب زیادہ دیتا کہ ایمان سلار کو یہ زبرداشت نہیں کرنے دے گی اس کو حمد دے گی حوصلہ دے گی اور اسے کہے گی کہ اپنے حق کے لئے لڑو سلار نے پہلے تو کبھی بھی اپنے حق کے لئے آواز نہیں اٹھائی لیکن اب ایمان کے لئے وہ کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اپنے حق کے لئے آواز اٹھائے گا جبکہ لائک مامو کو بھی پتا چل جائے گا کہ سلار کے ستیلے باپ نے ستیلی ماں نے اور ستیلے بھائی نے سلار کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے لیکن تب تک زیادہ بھی واپس آ جائے گا اور اسے جب پتا چلے گا کہ اس ایمان نے سلار سے شادی کر لی ہے تو وہ ایمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا لیکن پھر اسے بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ایمان کا صوروار نہیں تھی کہ صوروار میری اپنے ہی ماں تھی مزید روماری ویوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائی اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے